موسیقی 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 تیری آخری نشانی حائر کسی کرتا بچان اسغرم تیری مان آجاو چاند میرے تیری کیا اثر میں اٹھاؤں اسغرم تیری مان ہوں اسغرم تیری مان ہوں بسم اللہ الرحمن 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 سلام علیکہ یا سید نبی سید اعلیٰ صحریم sen سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم ہے جو کبھی ہم بتا نہیں ہوتا ہے میرا آپ کا پروندگاہ ہمیں کچھ الفاظ سکھاتا ہے اور پھر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے سکھائے ہوگے الفاظ تو خارج میں عبادت کا درجہ بن جائیں تو پس پر محمد راہ محمد کی محبت اور ولایت کا اقرار کرو پس تمہارے الفاظ کبھ کی عبادت میں بدل روکہ میں تمہارا اقرار کرو محمد راہ 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 م مومنین مدین مطلق ہے مخلوق میں اللہ کی طبیب مولانی مومنین نے اس قرآن کو سمیت کے کہا یہ سورہ یاسین میں ہے اور در کہا کہ یہ سورہ یاسین ہے یہ سورہ الحاملہ ہے یعنی چھے عطا چھے سو چھے ست آیات سبھٹ کر تیراسی آیات تیراسی آیات سبھٹ کر سال آیا ہویا پھر مولانی کہتے لگے کہ یہ جو سورہ الحاملہ ہے یہ بسم اللہ ہے یہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ بے بے گھل رکھتا میں بے گھل یعنی اگر کھلا دوں تو قرآن سمٹ جاؤں تو میں پہلے تصر رکھتے درود بڑی بار درود سال کا حیاتہ مشتمل یہ صورہ جو اپنے ہمدر ہر فشکوں تر سموے پولے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نامود و ایہ کا نستانی مالک یومدین پر مزشتہ شباب گفتگو سوال کر چکے آج ہاں ایہ کا نامود و ایہ کا نستانی جو ہے اس کو ذہنے بحث لائے معصوم نے اس آیت کیونکہ معصوم نے جب صفتِ الحمد بات کی مولا نے کہا کہ سورِ الحمد کی جو ابتداء ہے سورِ الحمد کی جو ابتداء ہے بلد رماتے ہیں یہ تحمید ہے یعنی پہلی دین آیات اللہ کی حمد ہے بلد رماتے ہیں تو اس کا غصت ہے یہ اخلاص پر مبنی ہے یعنی ایہ کا نامود و ایہ کا نستانی یہ اخلاص پر مبنی ہے اور کہا اس کا اختتام اختتام یہ دعا پر مبنی ہے تو ہم خاندوں پر مفتگو کر چکے آج ہم اپنے سے ایمام اخلاص پر مفتگو کر رہے ہیں اور کہا یعنی ایہ کا نامودو و ایہ کا نستانی کیا ہے؟ یہ اس سورہ پر اخلاص کا مقام ہے اس کا جو غصت ہے اپنا غلط بھی اگر اللہ اس آیت کا نظر ان لفظوں میں کرتا ہے ان چونوں میں باتے بھی اللہ کہتا یعنی ایہ کا نامودو کی جگہ نامودو کا و نستانیوں کا وہ تجبہ ہوتا ہے نامودو کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں و نستانیوں کا مرحام تیری مدد چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ایہ کا نظر ہے دور مجھے اللہ نے ایہ کا نظر ہے ایہ کا نامودو و ایہ کا نظر ہے اب پورا اللہ نے ہر اللہ کی نبی کر کے اللہ اللہ پر لے کہاں ایہ کا نامودو یہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایہ کا نستانی اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں یہ ایہ کا تو مانی ہے ایہ کے مانی دے رہا ہے یہ آپ کو نہیں کرتے ہیں ایہ کا نامودو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس ہی میں اللہ نے مجھے آپ کو سمجھا دیا کہ اے میرے عبادت جداروں میرے سبا کا کوئی خدا ہے نہ چھاں نہ ہوگا بس اگل سے معبود میں ہی ہوں مجھے آپ کو ایہ کا نامودو و ایہ کا نستانی ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایہ کا نستانی اور تیری اور تیری استعاند شاہتے ہیں اور ہی نہیں کرتے ہیں ایک مجھے آپ کو یہ تو تیر ہے کہ قرآن قرآن کیلاتی ہے اللہ اس کا تو پکل نہیں ہے بلکہ ایک ایسیمپل دینا ایک شہ ہے قرآن دوسری شہ ہے قرآن قرآن اور قرآن یہ تو الگ الگشنا قرآن اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں جو قیان ہونے سے پہلے ڈسکرائب ہونے سے پہلے متقلل کے ذہن میں محفوظ ہو قرآن اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں اس تیریشر کو کہتے ہیں جو ڈسکرائب ہونے سے پہلے وہ تقلل کے ذہن میں محفوظ مسئلہ جو میں بھی آپ سے تتاب کرنا ہے جب تک میرے پاس محفوظ ہے کلام ہے جب بیان ہو جائے گا کون ہے جب بیان ہو جائے گا کون ہے اب یہ قرآن کلامِ خدا ہے کلامِ خدا ہے اس نے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لئے کیونکہ کون کے لئے زمان چاہیے لہجہ چاہیے الفان چاہیے کلامِ خدا کہاں قرآن کی کونِ رسول کہاں اللہ تک کے بعد آپ سے پہنچ رہے ہیں اور یہ قرآن کیا ہے کلامِ خدا ہے متقلم کون ہے اللہ اس کا کلام ہے اب تو تکلم ہو کر اللہ کہہ رہا ہے کیا کا نابدو وائیہ کا نجزتائی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ستانا چاہتے ہیں آہاں کیا اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے کیا اللہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے یعنی یہ تیہ ہوا کہ اللہ جب قرآن میں اس حدا سے متقلم بنے کلام اس کا ہوتا ہے تربیت مظلوق کی ہوتی ہے قرآن کا بات ہے کہ جب اللہ قرآن میں بقارت و تکلم مظلوق کو مظلوق کو تربیت دے رہا ہو اگر اس کا برکزیلہ صلی اللہ مظلوق میں بہی خود کو گناہدار بن کے اللہ وقت پر گناہدار بن کے مظلوق کی تربیت دے رہا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناوزم اللہ معصوم گناہدار ہو گیا قطعہ مظلوق کی ہوتی ہے ایفل essay جیکنہ آپ囉 llama text آسومین کی بہت ساری نوائے ہیں جہاں مولادлар ڑک ڑک ڑکار گاہم کہہ جاتا ہے مجھے آپ کو تعلیم کر دے گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ راؤسو اللہ ماسون نے ان گناہوں کا ارتگاب کیا ہے کیونکہ ماسون کہتے ہی اسے جس نے کوئی نیکی درگ نہ کی کسی گناہ کا ارتگاب نہ کیا ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا نہ تو تم کا بلکہ اللہ نے کہا مجھے آپ اللہ نے کہا سکتا ہے یہ پہلا مقام ہے قرآن میں اللہ نے جہاں میری اور آتی ترمیت کہا کر آتی ہے کہ دیکھو یہ ہے صحیح کا عبادت یہ ہے طریقہ ہی دعا قرآن میں میری آپ کی اللہ ترمیت کر رہا ہے یعنی بارے اللہ ہم صرف دینی ہی عبادت کرتے ہیں صرف دینی ہی اور صرف ان سے ہی استعانت ترم کرتے ہیں یعنی منہ سے گناہ یہ تیہ ہوا کہ جو مابود ہے وہ اللہ ہی کھا ہے اگر وہ کہیں آدم کو سستا کروان ہے تو آدم مزود نہیں ہوگے کملا ہوگے عبادت اللہ کی ہوگی مزود ہوگی مزود ہوگی ہے یعنی اخلاص کے ساتھ خالص بن کے عبادت کی مختص ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے لیکن اللہ یہ کہنا اللہ نے حبیب سے کے مصروف سے کہتے ہو ذکرِ علیوں کی بات آ علی کا ذکرِ عبادت ہے تو یہ علی کی عبادت نہیں ہے علی سے محبت ہے عبادت اللہ کی ہاں ہے بڑا مشکل ہے لیکشتی آمن بار عبادت اللہ کی ہے عطا اللہ کی ہے محبت علی سے علی کی بلایت ہے یعنی جب میرا اللہ چاہتا ہے میں ذکرِ علی کروں تو میں جب ذکرِ علی کرتا ہوں جو فائدے ہیں حق کے محبت بھی عطا ہوتا ہے اس کی بندگی بھی وہ جب کیا کہنا مدود وحیہ کا نسائی خالص اگل پرونگار ہم تیری ہی بھی عبادت کر رہے ہیں یہی بجائے کہ نحجب اللہ کا پہلا مطبا مولانہ علی نے کیا کہا اول دین معرفت کہو دین کی اعتدام اس کی معرفت ہے اللہ کی معرفت ہے کمالِ معرفت مصدیق ہے کمالِ مصدیق توحید ہے کمالِ توحید کنسی اور اخلاص ہے کمالِ کنسی اور اخلاص یہ ہے کہ تم اس سے ہر صفر کی نفیقہ ہو کیونکہ ہر صفر کمال ہے یعنی اخلاص کے ساتھ حال اللہ کی نفیق کرتی ہے اس قلعہ کے لئے پہ لا الہ الا اللہ اسی کو کہنا ججتا ہے اسی کے لئے والد ہے جس کو بارفت لا الہ الا اللہ ہے پہ اخلاص کے ساتھ چلیں گے نہ بہت ہوں ہم ناکل نہیں ہیں ہم آکل ہیں یا گناتو دو وای یا گرستائی بارلا صرف دیر عبادت بارلا صرف تُس سے استہان کرتا صرف دیر عبادت اسے جو عبادت ہے عربی میں جب یہ استعمال ہوا اور جب اس کے درجوے ہو تو تین ترہانی سی بار بیان یعنی عبادت کہتے ہیں پرستش کو پرستش کو عبادت کہتے ہیں فرمہ برداری کو پرستش کو فرمہ برداری کو عبادت کہتے ہیں عطاعت کو یعنی یہ تیہ ہوا معفول کی عبادت جو ہوتی ہے وہ اس کی پرستش ہے فرمہ برداری ہے عطاعت ہے بہت میں اللہ کی عبادت جو ہے اس کے تین اشیاء محبوظ ہیں فرمہ برداری ہے عطاعت اس کی برداری تیہ ہوا اب جب وہی اللہ وہی اللہ جب میرا آپ کا باپ مدھے اے کہہ دیتے اسے مجھے راتو کہ تم میری کی عبادت کرو گے مجھ سے ہی استعادت طلب کرو گے تو ہم کہیں کہ بارے یا ہم تو حکم کے بردار ہیں تُو ہمارا حاکم ہے ہم محکم ہیں بارے لاحق تُو نے کہا تُو ہمارا معبود تو ہمارے پت سے کہتے ہیں بے شک تُو ہی ہمارا معبود تُو کہہ رہا ہے اس سے استعادت طلب کرو تو بے شک ہم اس سے ہی استعادت طلب کرتے ہیں یعنی قرآن نے فیصلہ کیا کہ عبادت بھی اللہ کے لیے ہے استعادت بھی اللہ کی کرتا اے ہوا اللہ نے لفظ کیا چھنا ایا کنا قدو و ایا کنا ستاگو یہ استعادت استعادت کہتے ہیں کیا کریں عبادتوں میں مصد نہیں ہے اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو مطرح زمین نے اس کا ترجمہ مدد لکھا اب مدد بے جاتے ہی وہ عربی کا لفظ ہے تو عبادتوں میں کچھ جائز نہیں ہے لیکن کیا کریں ہم کیونکہ وابستہ ہی عبادتوں سے ہیں لیکن ہم مفہوم تک مرات تجھے دائیں اللہ کو مرات چاہیے لغت نہیں جائے اللہ کو اگر لغت پہ فیصلہ ہوتا تو پھر حالس کا رہنے والا ایمان کے دسوہ در سے پیرا ہوتا نمائے یا بھر حالس کا رہنہ والا یا گرہ نوایہ یا گرہ ساتھ آئیم استعانت یہ جو استعانت ہے جس کی ہوتی ہے اسے مستعیم کہتے ہیں مستعیم مستعین جس کی استعانت کی جائے مستعان جو استعانت کرے اللہ کے حسمہ میں اس کا ایک نام ہے مستعان اکثر لکھا ہوتا ہے اللہ مستعان یعنی اللہ جو استعانت کرنے والا ہے اب ارادو چھوئی جئے کہا اللہ مستعان ہاں مستعین استعانت اس کی مدد کو کہتے ہیں اس کی نصرت کو کہتے ہیں استعانت اس نصرت کو کہتے ہیں استعانت اس مدد کو کہتے ہیں جو ایک بیبس کو ایک باستیار سے پرکار دو اللہ مستعین جو ایک بیبس کو ایک باستیار سے پرکار دو یعنی ایسی شاہ استعانت رہی ہے کہ بے بس دے بس کے کام آجائے مجھبور مجھبور کے کام آجائے یعنی شہاں پر محدود مظلود آجیز ہو جائے جو وہاں آکر مدد کرتے مستان ہے مستان ہے جو وہاں مدد کرتے جہاں محدود مظلود آجیز مظلود بے بس ہو جائے اچھا ہم یہ ادوار سے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ نے تو بندے کی مدد کرتا بس کم گئی کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس رہے تو ڈاکٹر نے آن کو دوائی لکھ کے دی پیڈیسن لکھ کے دی ایک ہے لکھ کر دی اللہ نے اسے یہ قابلیت مخشی تو دی سمجھئے اس کے بعد وہاں کے ڈاکٹر آپ کو دائی دی دیتا ہے پھر بھی آپ دائی ڈاکٹر دیتا ہے صحت کے لیے دعا اسے مند دے اس دعا میں جو توفیق ہے جو برکت ہے اللہ نے اپنے پاس رکھی سے اسلام کہتے ہیں جہاں وہ اسلام چاری کریں سمجھ لیجیے کوئی محدود جس کو چاری کریں جو بھی میں تو ہوں جو جو کی جگہ ہے دائی کیٹی رکھتا ہے دیکھیں میں طلبگار میں ایک بھائی کے پاس گیا ہوں اسے میں نے کہا پریشانی ہے میں جاؤں گا اسی بھائی کے پاس جس کے لیے میں بائی لوگوں کے یہ تصنف اس کا ہے یعنی میں کسی فطیر کے پاس نہیں رہوں گا امیر کے پاس جاؤں گا اس کی عارت خود اس کی اپنی نہیں ہے کیونکہ اسواب اس کے تھیل نہیں ہیں یہ اسواب دیئے ہیں اللہ نے ایسے دیئی حدیث ہوگی والا فرمان رہے ہیں کہ اللہ ایک لاکھ لوگوں میں ڈھائی ہزار لوگ غریب پیدا کرتا ہے مستحی پیدا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زنات ڈھائی فیصد کران دی ہے کہ اللہ نے زنات ڈھائی فیصد کران دی ہے والا فرمان رہے ہیں کہ مسلوک مسلوک کی وجہ سے بھوکی شکی ہے اللہ کی بتا سے نہیں اس لیے کہ جس کو اسواب دیئے تھے جب اس نے اسواب جاری نہ کی ہے اس کا اسواب اس سے ہوگا ڈھائی اللہ سے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اب یہ ہے استعانت عربی میں ایک اور ہے ایانت ایک اور شہد معابنت معابنت استعانت ایانت ان تینوں کے جو مصدر ہے جو ماخذ ہے وہ ہے این واؤ نون مصدر جا رہے ہیں این واؤ نون آن این واؤ نون ان تمام کا ماخذ ہے مصدر ہے ایانت جو کرتا ہے وہ کوئی استعانت جو کرتا ہے وہ مصدر ماظر ہے اون یعنی استعانت میں چھپا ہے اون استعانت میں چھپا ہے اون نہیں لو دھلی جئے گا پھر اللہ نہیں لیکن مجھا آپ کو بالت کر لیا ایان کے نابط واؤیا کا نصہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری استعانت چاہتے ہیں تو یہ نعمہ کی عبادت خالصت مصدر اللہ کے لئے استعانت اللہ کے لئے اگر وہی اللہ قرآن میں ہمیں آپ کو معاف کرے یہ کہتے ہیں کہ وستعین بے صبر و السلام کہ استعانت طرف کریں صبر سے و سلام سے تو پتا چلا اخلاص میں یہ جو ہی نہیں کرتے ہیں اور جو ہی نہیں کر رہے ہیں عبداللہ نے شوق وستعین اولے لئے استعمال کیا وہی وستعین اور صبر کے لئے بھی کیا صلوات کے لئے بھی کیا پتا چلا کہ ہاں ہمیں مامور ہیں اگر قرآن میں امام رکھتے ہیں تو استعانت طرف کریں کہ اللہ سے جیسے اللہ سے بے سے صبر سے جیسے صبر سے بے سے صلاح سے تو ٹھوڑی ہے وہ صبر کمد ہے وہ صلاح کمد ہے کہ جس کی استعانت اللہ کی استعانت کریں ہنے مامور مستر آن اس آنک کے پیشے ہے آن آن جو کہ مستان ہے مستان وہ کہ وہاں آنکر مدد کرتا ہے جہاں بے بسی ہو مظلوک آجز آ جائے اب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے میرے حبیب مقام اس آنکھ ہے پکار کسی ہونڈ کو اللہ کے حبیب نے کہا نادلی ہے مزار اللہ جائے تاچی دو آنڈالہ کا فیرہ آئے جس کو دھوڑنے نکلے سے آمینہ دیلی میں مل گیا آمینہ دیلی 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 توجہ اللہ پتہ تاجیدہ آمینہ فندوائے برہت اچوے کا نکلی جیے تاجیدہ آمینہ دیلی نوائے جمعہ نائبہ تم کی نائبہ تم کی جمعہ ہے نوائے نائمب کی پہلی تاریخ ایسی آزمائش ایسی آزمائش جس کا بداواں نہ ہو اگل آپ پہنچے جب پہلے ایسی آزمائش ایسی سستی ایسا اقام جس کا بداواں نہ ہو جس کا سوشت نہ ہو جس کا کوئی حد نہ ہو پہلی تاریخ دوسری تاریخ اب جو ہے وہ بخار وہ بخار جو بریش پر کب کبی تاریخ کرتے وہ بخار جو بریش پر کب کبی تاریخ کرتے اب آپ خوبا علم ہیں کہ کس منت رسول خدا نے نادیلی مڑی اللہ عمرت بات ان تالیل دن جنگ چاریے گئی اللہ نے کہا ہے میرے حبیب بلاؤں سمان کو جو عرض آزمائش کا بداواں ہے جس کا ملانی مسلم کے ہاتھ میں نہیں اس پہل کو کنا اس پہل کو کنا اگر تُو نے اسے کنا لیا تو پھر مرد گیا در گیا دوسری تاریخ وہ وہ ساتھ جو کب کبی تاریخ ہے اب جو نائے باطن اس کی جب آئے نوائے تحجید ہو آنا لگا پھر نوائے اہمین حبیق ہے میرے محمد آپ اسے پائیں گے کسے آنا لگا آن گو آنا لگا آنا لگا آن گو پھر نوائے اپنی آزمائشوں کا نوائے مشکلات کا نوائے آئے پھر مشکلات کا نوائے کون چوکے ہیں کون دل سارا ہے آن کی تاریخ تکی جائے پہلی تاریخ آن کہتے ہیں سبب حیات کو آئے پھر سبب حیات کو آن کہتے ہیں سبب پکا کو آن کہتے ہیں جو بنجر سمین میں جو بنجر سمین میں شہرابی رہے جو بنجر سمین میں شہرابی رہے اسے آن کہتے ہیں جو پیج کو پیج سے پیج تک بربان چڑھائے اسے آن کہتے ہیں اللہ اللہ لیکن آپ کو آن سمجھ میں آئے گا تو مستان سمجھ میں آئے گا مستان سمجھ میں آئے گا پاکستانت سمجھ میں آئے گا دیکھیں کوئی اپنی مدد رہی ہے تو کیا ہے وہ بخار کہ جو کب کب ہی تاریخ کر دیں 49 دن کو لگ رہے آ گیا چاریس ماں دن ذہن میں ہے وہ بخار جو بریش پر کب کب ہی تاریخ کر دیں یہ صفحہ نے نائپا تونہار نائپا تونہار نائپا تونہار اللہ نے کہا کہ نائپا تون کے لئے میں نے چھوکا ہے میرے حبیب تو تیری آزمائشوں کو تیری مشکرات میں پریشانیوں کو تفتیل کر دیں گا خدا کر کے لکھ دیں گا سبب کا کا ہے سبب حیات ہے جہاں آجز جہاں آجز بے بس گذر آئے وہاں مستار ہے وہاں مستار ہے اب صفت اس کی کیا ہے مریض پر کب کب ہی تاری کر دینے والا دخواہ یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ جب یہ بیدانے جنگ میں آئے کشونہ نے خدا پر کب کب ہی تاری ہو جائے یہ بسکر میں سوئے تو مارے جائے یہ خود میں میں تو جوڑ دیں مریض پر یعنی ہاں وہاں ہے کہ میں اور آپ سورج کے محمد سورج وہاں ان کا بہتار جب دل چاہے پردال مغرب سے آئے حیرت صفتہ کستان کو دیکھئے اب اللہ نے معمول کر دیا کہا صرف میں ہی نہیں میں تمہارا اللہ میں تمہارا مالک میں تمہارا خالق میں تمہارا رازی تمہیں نومینیٹ کر رہا ہوں دو کریکٹر اب تم معمول ہو گئے تم دعویٰ کرتے ہیں اللہ اللہ کے پڑھنے والے ہیں آؤ میں بھاری آزمائش کرتا ہوں کہ تم کیسے معاہد ہو امتحا میرا آؤ میں تمہارا میں نے اپنی استعالت کے بعد کسی قرآن میں دو کریکٹر ہیں دو صفات ہیں دو حسم ہیں ایک ہے صبر دوسرا ہے صلاح بس طعیمہ بس صبر بس صلاح ان سے بھی تم استعالت طرف کر سکتے ہو یہ ایسا دوسرا سلام صفات ان کی کیا ہے اللہ کی استعالت کر رہا ہے یہ دو کو بھی کرتے ہیں اب جو ان دولوں کی استعالت کا انکار کریں اور یہ کہے کہ اللہ میں کسی کو شریک نہیں کرنا تو شرک انکار انکار ہوگا پھر شرک انکار انکار ہوگا صبر کہتے ہیں بلکہ یہ کمال جبلا ہے اللہ کرنے میں سمجھا سکتے ہیں اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتنا زور دعا کرنے پر رہی لیا ہے جتنا زور اللہ نے صبر کرنے پر دیا ہے سمجھو ہے حتیٰ کہ یہاں تک اللہ نے کہا ان اللہ ماں صابری میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں آپ سوچ کے جن کے ساتھ اللہ ہو جن کے ساتھ اہلِ بیت کا اللہ ہو سمجھو ہے صبر تاریف ہو صبر کہتے ہیں گھٹے رہے گھٹے رہے صبر کہتے ہیں صابت قدم رہے صابت قدم رہے صبر کہتے ہیں مقصد سے نہ ہو مقصد سے نہ ہو صبر کہتے ہیں منزل کی جانی پڑھتے ہوئے پیچھے رکھے نہ دیکھنا مقصد پہ ٹپے رہنا سب سے بنا مقصد مرا محمد مصطفا تو مصطفا زلی شیرہ میں ٹپے رہے شبہ قدیل پہ آئی اللہ نے کہاں پہنچا دے ادھر پہنچا اللہ نے کہاں آج دنی ثابت قدمی ثابت ہو گئی باقی ثابت ہے محمد مصطفا زلی شیرہ میں ٹپے رہے لیکن ثابت صفت ہے لیکن کسی ثابت میں کام ہوگا کسی میں زیادہ ہوگا لیکن ثابت مطلقن جب اللہ اس پر گفتگو کرے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وستعینو بسبر و سلام استحانت طلب کرو کس سے سامو سے اور سلامت شیرہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا سامو سے براد کیا ہے سلامت سے براد کیا ہے مسکرائے کہاں سامو سے براد محمد مصطفا ہے سلامت سے براد علی عمرتزا ہے یعنی بات سے براد نہیں ہوا طلب استحانت مدد لوسر اللہ سے محمد سے علی سے اور جتنے والے علی جوہ امہ ہے ان سے استعانت دخل کرنا ہی قرآن پہ حقیقت کا ایمان ہے اللہ ایک طلب پڑھیں گے بابا دے اللہ 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 محرم کون کیسی حسانت ہے کیسی عبادت ہے آپ دیکھیں اللہ کے کامل کیا ہے قرآن میں اللہ قرآن پاک میں کہیے شکتہ بتاہتا ہے اندیشی احرام چیزے چیزے خیال میں اللہ نے وہ تقسیل کی ہے تہتے ہی وہ تہتے ہیں کہیں یقتائی سے محب کرتا ہے تدہ 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 اب آزماتہ کب ہے جب اپنے ساتھ کسی اور کو شریف کرتا ہے اس شراکر پہ میرے آپ کی آجمائی شک ہو جانا ہے یعنی اللہ نے کیا کہا کہ میں اطلاع ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کنابت ہو بھائی یا کنستائی اور میں نہیں ہوں جو تمہاری استعانت کرتا ہوں اس پر میرا آپ کا اقرار دے لیا اقرار لینے کے بعد اللہ نے شو لفظ اس تعانیت اپنے لئے استعمال کیا وہی طرح اللہ نے صبر کے لئے بھی بیا اللہ نے وہی طرح استعمال کیا صلاح کے لئے بھی کہ جو بھی دور فکر مانے گئے کہ دور فکر نہ گئے وہ مجھ میں ہے اور میرے خلیفت اللہ میں جدائی نہ نہ دے اس لئے کہ مجھ میں اور خلیفت اللہ میں جدائی نہ نہ اللہ کا ابلی زیاد کی صلاح کے لئے بھی لیکن اللہ ہے اس تعانیت اللہ نے اپنے لئے بھی استعمال کیا صبر کے لئے بھی صلاح کے لئے بھی اب آپ سے سوال ہے کہ کیا صبر اللہ ہے؟ نہیں ہے کیا صلاح اللہ ہے؟ نہیں ہے تو پھر یہ تیع ہوا کہ جس کو اللہ نومیڈیٹ کر دے وہ پھر غیر اللہ ہی رہتا وہ من اللہ ہوجاتا ہے شجید غیر اللہ ہے حسین بن اللہ ہے جو صلیفت اللہ میں مقابلے پہ آہے صحبی آہے آہے کھائے 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 آپ دیکھیں اللہ وہ اپنے یہ پر غزیدہ پہترے پہتر ہو ہوئے دیکھیں یہی توجیر ہے خدا کی حصول لحظ کیا ہے؟ اس تعانیت جو اپنے لئے کوئی اپنے حبید محمد کے لئے جو محمد کے لئے کوئی علیہ کے لئے اور گیار آئمہ کے لئے پھر اللہ نے دوسرے مقام پر اب عبادت کیا ہے عطا عبادت کیا ہے؟ بندگی عبادت کیا ہے؟ فرمہ بردان اللہ پھر اسی انداز سے آگے جاناں ایک اور مقام پر اللہ نے قرآن میں آگے کہ مجھے آپ کو حتابتِ علم فکر دی اب یہ رہا ہے آتی اللہ و آتی الرسول بہول اللہ میرے گیٹ کو و جب آتی اللہ کا حفظ اپنے لئے پھی رسول اللہ کے لئے پھی اللہ کو یہ اتنے محبوب ہے جو اپنے لئے کہتا ہے ان کے لئے جو سمجھ جائے مذہب ہوتی میں آئے ساتھ فوت ہے ان کے لئے کہیں اللہ 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 بلکے اولی لامر کے لئے تھے اور اولی لامر کہہ کر اللہ نے بدا دیا رسول تو محمد ہے اللہ میں ہوں اولی لامر کہہ کر اللہ نے اسم کا دعوت نہیں کہا صفارت پر اللہ نے مجھے آپ کو شک دیا کہ جا کے انہوں کو کون ہے جو اولی لامر ہے جن کا عامر پر تصروف ہے عامر جن کے دعوتے ہیں جو موت سے پہلے ہیں جو سمانے سے پہلے ہیں میں آپ نے اور کو کہتا ہے تیسری عطاعت کے لئے لیکن تین عطاعتیں لفظ دو دوہ استعمال ہوا آپ سے اعادہ چاہتے ہیں آلی اللہ عطاعت کرو اللہ کی یہ پہلے کرنا تو آدی رسول و اولی لامر کے لئے رسول اولی لامر کے لئے وہاں آیا یعنی جیسی عطاعت ہے رسول بھی ویسی ہی ہے اولی لامر کے لئے رسول دیسائیڈ اٹھٹر اللہ دیسائیڈ اٹھٹر اولی لامر کے لئے اللہ نے چاہتا تو نام لی دیتا چاہتا تو نام لی دیتا نام نہ لے کیا اللہ ہے مجھے آپ کو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم گوڑ شسٹر میرے پاس سوابے کثیر ہیں میرے پاس سوابے کثیر ہیں دیتا خزانے میں کمی نہیں ہے تم جتری کوشش کر سکتے ہو کرو میں اتنا ہی سواب دوں گا جنت میں اتنا آلہ جرچہ دوں گا اب جا کر کھونڈ رہا ہے کہ آخر سے بھولی نور ہے کون جن کے دعب اللہ نے تمام امور کو کیا ہے مجلس مجلی ہے پہنالی بھی موجود دوسرانی بھی موجود دیسرانی بھی موجود ایک سائن آیا کسی نے بھیجا کب بھیجا جب اس کے پاس سواب کا جوہ بنا چا جیسے ہی مولا کی بس میں پہنچا مولا کے پاس آکے کہنے لگا مولا کے پاس آکے کہنے لگا میرے کچھ سواب ہے مولا نے کہا سنانے جر سے آیا بھائی بھولی لبر کا تصمت دیکھئے اُنہیں عمل بھول رہا ہے کہا کہ چانتا ہوں تو کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے تیرے سوال کیا ہے تو فرا دل فرا کے پاس گیا جا اس سے تُنہیں یہ سوال کیے تھے اس سے تُنہیں یہ سوال کیے تھے اس نے کہا کہ ان سوال کے جا بس ایک دے سکتا ہے بس تو ان سوالوں کے جواب کے لیے یہاں آیا اس نے کہاں آپ کے بیسے بنا مولانا نے کہا کچھ ایسا بھی ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو مولانا نے کہاں سن یہ میرا بیٹا حسن ہے جیسا میرا بیسا یہ ہے جو صفت میری وہ اس کی کہاں بیٹا حسن شی بابا اس کے سوال کے جواب دیجئے اس کے سوال آپ کے جواب دیجئے اللہ حسن نے کہاں تجھ سوال بتانے کی سوالت دیکھتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں تیری اہتیان کیا ہے تیرے سوالات کیا ہے تجھے ہی پوچھنے میں آیا ہے کہ تو اندر سشیاں کامسی ہیں جس کا پہلی شہ کو دوسری شہ بیللوہ ہے مولانا کہاں سن سب سے سست وطڈ fog ہیں سب سے سست وط دار ہیں انci sermon ہے ان پر دربا ہے لوہینکو جو اسے بھی توڑ دیتا ہے اگر پر دربا ہے اس کو جو اسے بھی بگنا دیتی ہے سب سے بھی مجھہ دیتا ہے آن پر دربا ہے باند کو جو اسے بھی مجھا دیتا ہے بانی پر دربا ہے پہل study کو جو اسے بھی وڈی لیت موت پہ زلدہ ہے مات کو جبانا کرباں کبھی آئے گی سار موت پہ زلدہ ہے امرو اپنے پہ زلدہ ہے مجھے حسدر یا امرو آگے ناری 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آپ براہ تسلسل دیکھیں علم الہی بہتر ہاں ہے تلیل خوبہ جو نہیں ہے تسلسل دیکھیں پتھر آل پانی بادل ہوا فرشتہ ملک مان آمر محسن موت میں موت میں اور ہمارے درمیان ہے آمر بھائی بھائی بھولی آمر اس کے تحت آمر آمر کے تحت ہے موت یعنی موت تحت آمر ہے ہم صاحب آمر ہیں یہ ہی بتا ہے کہ حسین عمر علی ہے جب نوکہ سنہ پہ تلاوت کر دی تو مصدوق سکس گئی جس کو قتل کرنا چاہتے تھے اصل میں یہی تو زندہ ہے آرے بھائی حسین نے اپنی حقیقت بتا دی کہ پہلے تو ہم تمہاری زمان میں بلتے تھے لیکنہ مصدوق میں تمہارا ساکھے جاؤ اسی طرف میں اسی انداز سے لیکن چیسے بھی حقیقت پر پہنچے حسین عمر علی نے قرآن بڑھا قرآن بڑھا پڑھ کے بتائیں کہ جاری کہاں سے بہا رہا ہے اللہ پڑھا اللہ پڑھا یہ ہی وجہ ہے یہ تصور پھر اولیلہ میں سمجھیں تو اولیلہ پڑھا ہے یہ ہی استعالت کرتا یہ ہی مددگار ہے یہ ہی نہ سکتا ہے اور راتیں ہمارے شیعہوں ہیں جو ہمارے خضائل سن کے روتے ہیں مسائل سوچ کے روتے ہیں ہمارے پڑھا ہمارے پڑھا سکتا ہے جب اپنے ہاتھ ہیں مسائل سوچ کے سامنے آئے تو مولا نے مسائل سوچ سے کہاں اے مسائل سوچ میں تجھ سے بات کرنے چاہوں ذہن پر رہے تصور پھر اولیلہ پڑھا کہاں اپنی فوج سے کہ خاموش ہوئے مولا نے کہاں مسائل سوچ کہ جو دکھارے کھوڑے ہیں اور ان کے گلے میں جو کھٹنیاں بدیں ان دونوں کو بھی خاموش ہیں مسائل سوچ نے کہاں کہاں اے علی کے بیٹے اے سیدہ کے علاقے یہ میرا تصور نہیں ہے یہ میرے اختیار ہوگی نہیں ہے مولا نے سازنی نے کربلا پہ ہاں پر کھاں کھوڑے بھی خاموش کلے پہ ملی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش مسائل سوچ نے پلٹ کے کہاں بیشہ کہاں تھی برہ بیمان میں مولا نے کہاں کہاں مجھ سے شہر رہے کھوڑا مولا نے کہاں سبت و اپنی مران کو رہی تو بس سکتا ہے اللہ مکہ کہاں تا نارو شبِ آشوہ ہو بستین راتوں کا مہمان ہے ہر ماہ اپنے بچے حسین پر قربان انہیں قدس دے سلام کربلا کی ماں دنیا کی ماں اپنے لال بچاتی ہیں کربلا کی ماں اپنے لال اسے اپنے لال بچاتی ہیں اپنے لال اپنے لال اپنے لال علیہ صدر علیہ صدر تو میرا اکبر مہتا ہے بے کہ جب رن میں جانا اپنی ماں کی لاج رکھتا ہاں دارو تو روح ہو گئے آشرو کا سوچ انسان مارے گئے بڑی حاشق سب مارے گئے سیدہ کنا تشتے دینا با میں آیا آنے کے بعد سیدہ کے لانے صدا بلد کی حل منہ وسر زمان ہاں میں ناس سے انسونا ہاں میں ناس سے انسونا آسدار ایک شہدادہ ہے بی بی میرا باپ کا خیمہ ہے جیسے بھی یہ صدا بلد ہوئی بچے نے خود کو جھولت سے گناتی امیرا باپ نے اپنے شہدادے کو گودھ میں لیا پھر جھولے میں لٹھا ہے بی بی سکرہ قریب آئی جب قریب آئی سدائے ہو جائے دوا چکی تھی بی بی اپنے را باپ نے پہلے شہدادے کو ایک لباس پہنے رکھو پھر دوسرا لباس پہنے رکھو جب دوسرا لباس پہنے رکھا چکی سکینا نے ہاتھ چھوڑ کے کہا اممہ سوچو مجھ کر خوار کے پہنے JM اپنے رکھو جب دوسرا لباس پہنے رکھو جب دوسرا لباس پہنے رکھو جب کھنا ہی سکرہ مجھ کر مجھ کردھے قریب آئی جب۔ دوسرا کھوٹا لے گئے میں سوئے شام جاؤ گی میں سوئے شام جاؤ گی پہنا دیا وہ میرا باپ نے اپنے اصدر کو جو پی اکبر ہے میرا باپ کا کفر پہنا کر بی بی وہ میرا باپ لے گیا گئی مولا حسین کی پاس کہا آقا حسین آہ میرا باپ کہا آقا حسین میری پہلی قربانی کا پھول دیدی ہے میری پہلی قربانی کا پھول دیدی ہے حسین جیسا جلی انہی کا لائے کہ کہنے لگا ہوں میرا باپ میری پہلی قربانی کا شکری کی کو پیانا کرا ہوں جو طرح شکریہ زندہ لے شام میں میرا سہیت سجادہ دے temptation کسین میری پیانا لے پیانا متزکریہ مالا کسین بڑی خ � Research میرے مالا مالا میری پاس مالا باپ مالا میرے میرے کفن میں نمتا ہوا ہے چھے مہا کا علیہ صدق بی بی امی رباہ نے مولا حسین سے کہا بلکر کربانہ میں ہر ایک شہید جب بختر گئے سوالی میں سوال رہت کے گئے یہ صرف علیہ صغر ہے جس کو حسین میں لے بی بی امی رباہ نے ایک چولہ کہا اگر ایک چولہ سمجھ گئے خدا کی قسم کی سر پر ندی ہوئے گا بی بی امی رباہ نے کہا آقا علیہ صدق کو لے گی تو جا رہے ہیں میری جانے دیکھئے گا کہا آقا علیہ صدق کو لے گی جا رہے ہیں لیکن علیہ صدق کو جب آپ اپنے ہاتھیں پہ لے تو شانی پہ ایسے لکھئے گا کہ علیہ صدق کا چہہا شانی پہ خیمہ ہو میں اپنے بیٹے کو موسیقی 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 بچہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا